امن کا نشان ہمارا پاکستان جس بے خیرسے گالی کا شاندار مظاہرہ بھارتی پائلٹ رہا رینجرز حکام نے واغا بورڈر پر ابھی نندن کو بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کیا ستائیس پروری کو پاک فیضائیہ کے جارب سے بھارتی تیارہ گرائے جانے پر بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تھا بھارتی پائلٹ کی رہائی کے بعد امن کی طرف پاکستان کا ایک اور قدم پاکستان نے دوستی بس چلا دی بس کے ذریعے سولہ مسافر بھارت چلے گئے بھارتی شہریوں کے ساتھ دوسرے ممالک مسافر بھی شامل ہم کے دائی پاکستان کے سپاہی دفاع وطن کے لیے اہل لاہور سینہ سپر شہر بھر میں تیسرے روز بھی ریلیاں اور مظاہرے پاک فوج سے اظہار ایف جہتی ایپکا کے ذریعے تمام پنجاب ایسیملی سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی مودی کا پتلا نظر آتش ہائی کوٹ میں وکلا کا پاک فوج کے حق میں مظاہرہ بلدی ہے اسما کی ایڈمیسٹریٹیو سٹاف یونین اور ڈی ایچ اے ٹریڈرز یونین بھی سڑکوں پر بسم اللہ چوک پر بھی دفاع وطن کے لیے شہری پور آزم شہ عالم مارکیٹ میں اور منکم گمری روڈ پر تاجر برادری کا پاک فوج کے شانہ بشانہ چلنے کا آز رکشہ یونین کے لیبرٹی میں ریلی پاک فوج کے حق میں نارے بازی وزیراعظم کی ذریع سادارت پنجاب کابینہ کا اہم اجلاس پنجاب کابینہ نے قیام امن کے لیے وزیراعظم کی اقدامات کو سراحہ بھارتی جارہیت کے خلاف اقدامات کی تائد کی امن کے لیے کوششیں کی ہیں پاکستان نے امن کے لیے آواز بلند کی اور عمل اقدامات بھی کیے وزیراعظم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں گفتگو وزیراعظم کی ال ڈی اے کی تنظیم انو کی ہدایت پولس غیر سیاسی ہوگی کوئی مداخلت نہیں کرے گا وزیراعظم عمران خان نے پنجاب کابینہ کے عراقین میں واضح کر دیا سانہ سہیوال پر جی آئی ٹی ریپورٹ پر اظہار اعتمینات ریپورٹ کے تناظر مقدامات کا حکم وزیراعظم نے کہا کہ پولس میں میرٹ پر ترقیان ہوں گی کرپشن اور بد انتظامی کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہری علاقوں میں اونچی امارتوں کی حد پر کانین بنائیں گے بی بی پاک دامن دربار کی تضیین و آرائش کا بھی فیصلہ ظاہرین کے قیام کی جگہ میں بھی مزید توحصی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان کی زیر سادارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے پاک بھارت کشید کی فضائی حدود کے بندش میں مزید توحصی علام اقبال ائرپورٹ اور والٹن ائرپورٹ چار مارچ تک بند فلائٹ آپریشن مواطل ہونے سے آج 88 پرواہ سے منسوخ ملک میں فلائٹ آپریشن مرحلہ بار باہر اسلام آباد، کراچی، کوہٹا اور پشاور ائرپورٹ فضائی آپریشن کے لئے کھول دیے گئے ترجمان سیول ایوییشن لاہور کالج یونیورسٹی میں کرکٹ میلہ کے نیٹ کالج ایٹین نے یونیورسٹی آف لاہور کو شکست دے دی خاتین کھیلاریوں نے کرکٹ اکیڈمی کے قیام کا مطالبہ کیا اور پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک اور شاندار اقدام ہونے ہر طلبہ میں انعامات کی برسا کیمپس ٹین میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات انٹری ٹیسٹ آپرز میں پندرہ لاکھ روپے کے جگ تقسیم